آج جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان میں ایک ایسا ہے جس میں سوشان سنگھ راجپوت اور ریا چکرورتی آپ کو ڈرگز لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور آج ہم نے ڈی این اے کی شروعات میں یہ ویڈیو آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد ہم اصل میں دوسری خبروں کی طرف بڑھ گئے تھے ہم آپ کو دوسری خبریں دکھا رہے تھے لیکن لگاتار ہمارے جو درشک ہیں جو اس سمیں ہمیں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ لگاتار ہمیں یہ سندیش بھیج رہے ہیں کہ وہ ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے اس لیے آپ سب کی مانگ پر ہم یہ ویڈیو آپ کو دوبارہ سے دکھا رہے ہیں جو لوگ ابھی تک نہیں دیکھ پائے ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھئے اس کی پرشت بھومی یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو سوشاند سنگھ راجپوت اور ریا چکرورتی دونوں نظر آ رہے ہیں دونوں اس سمیں ڈرگس کا سیون کر رہے ہیں یہ ویڈیو سوشاند کے لیے نہیں ہم دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو ریا چکرورتی کے لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ ریا چکرورتی عدالت سے اپنی زمانت مانگتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈرگس کو لے کر ان کے اوپر تمام آروپ جھوٹے ہیں انہیں جھوٹے آروپوں میں فسایا جا رہا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ڈرگس کا استعمال کبھی نہیں کیا وہ ڈرگس کا استعمال نہیں کرتی اور وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں فسایا جا رہا ہے اس لیے آج ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا کہ ہم یہ ویڈیو آپ کو دیش کو یہ دکھائیں جس میں آپ کو ریا چکرورتی کا یہ چہرہ دیکھنے کو ملے گا اور اس میں ریا چکرورتی بھی ڈرگس سے بھری ہوئی نشے سے بھری ہوئی سگرٹ پیتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گی ایک طرف سوشانت بیٹھے ہیں دوسری طرف ریا بیٹھی ہیں دونوں نشے کا سیون کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ گانا گا رہے ہیں جیمنگ سیشن ہو رہا ہے اور ایک بھجن گایا جا رہا ہے یہاں پر اب آپ پورا ویڈیو دیکھئے دھیان سے باتچیت سنیے اور پھر ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو کا مطلب کیا ہے Makes 짧�� 있는데요 جیب آ nhiều ہیڈیو کا بیٹھا ہے جیسے ہر بل ہر بلуд ہر بل footprints ہر بلدین ہر بلدین ہر بلدین ڈرگ سکتے ہیں ہر بلدین ت tiene or ڈیوڈیو ہمارت شاید ل services موسیقی 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 اس سگریٹ کو شیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ریا کے ہاؤ بھاؤ دیکھیں گے اگر آپ ریا کو دھیان سے نوٹ کریں گے اس کے پورے بیہیوئر کو تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ریا اس سمیں نشے میں ہے ریا اس سمیں نورمل نہیں دیکھ رہی ہے ہم نے آپ کو سوشاند سنگھ کے جو پرائیوٹ ویڈیوز حال ہی میں دکھائے ہیں انہیں لے کر ہمارے دیش میں ترہ ترہ کی پرتکریائیں اس سمیں چل رہی ہیں آپ تو جانتے ہیں سوشاند سنگھ کا معاملہ ایسا ہے جس میں دش پرچار کی اس سمیں آندھی چل رہی ہے ترہ ترہ کے دش پرچار ہو رہے ہیں روز ایک نئی تھیوری آ جاتی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے جس طریقے سے اس پورے معاملے کو کور کیا ہے اس کی بھی کافی آلوچنائیں ہو رہی ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس میں ٹی آر پی ڈھونڈ رہے ہیں بہت سارے لوگ کچھ اور اس میں ڈھونڈ رہے ہیں ہم صرف سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سچ کیا ہے اس میں نہ تو ہمارا کوئی وش چلتا ہے نہ آپ کا کوئی وش چلتا ہے سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے چاہے وہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے اگر سچ ہمارے سامنے ہے اور وہ ہمیں کڑوا لگتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے ہمیں سننے میں اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سچ کو بدلنے کی کوشش کریں یا سچ میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کریں آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے کہ سچ جو آ رہا ہے اگر وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ آپ کو سچ میں ملاوٹ کر کے بتا رہا ہے یہ جو پوری کورج آپ دیکھ رہے ہیں سوشانت سنگھ پر اس پورے معاملے پر ریا پر یہ بینہ ملاوٹ کی کورج ہے اس میں ایجنڈے کا ملاوٹ نہیں ہے اس کے اندر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کھرے سونے کی طرح صرف سچ ہے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں لیکن دوربھاگے کی بات یہ ہے کہ سچ کسی کا محتاج نہیں ہوتا سچ جو سامنے ہے وہی ہوتا ہے اور جو سامنے دکھ رہا ہے وہی ہم آپ کو بینہ ملاوٹ کے دکھا رہے ہیں دش پرچار جو ہو رہا ہے اس کے جواب میں ہم آپ کو پھر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی بات جو آپ کو بالکل نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ کہ زی نیوز وہ چینل ہے جس نے ریا چکرورتی کا انٹرویو لینے سے اور اسے دکھانے سے انکار کیا تھا ریا چکرورتی کی پی آر ٹیم نے ہمیں بھی سمپرک کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہم ان کے پکش میں تھوڑا سوفٹ ہو جائیں ان کے پکشی خبریں دکھانے لگیں تو یہ انٹرویو ہمیں بھی مل سکتا ہے لیکن ہم نے اس سے انکار کیا تھا ہم نے اس سے منع کیا کیونکہ ڈرکس کے کیس میں ایک سندگد آروپی کو منچ دینا اس سمیہ صحیح نہیں تھا اور یہ وہ سمیہ تھا اس دن جب اگلے ہی دن ریا کی پوچھتاج ہونے والی تھی پوچھتاج سے ایک دن پہلے ہم نے ریا کو منچ دینے سے انکار کر دیا تھا یہ بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ سوشانت سنگھ کے سارے یہ پرائیوٹ ویڈیوز ہم نے آپ کو ریا چکرورتی کی گرفتاری کے بعد دکھانے شروع کیے گرفتاری سے پہلے نہیں کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ریا چکرورتی کے وکیل اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں اس لیے گرفتاری کے بعد ہم نے آپ کو یہ ویڈیوز دکھائے تیسری بات یہ ہے کہ زی نیوز پر ہم تو پہلے دن سے یہ مانگ کرتے رہے ہیں کہ سوشانت کو نیائے ملنا چاہیے اور ریا چکرورتی کی گرفتاری ہونی ہی چاہیے اور چوتھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریا چکرورتی نے سوشانت کا کیا حال کر کے رکھا ہوا تھا وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ہم آپ کو یہ سارے ویڈیوز نہ دکھاتے آپ کو نہ بتاتے ایک ویڈیو ہم آپ کو جو ہم نے کل آپ کو دکھایا تھا پرسوں آپ کو دکھایا تھا اس کی ایک جھلک ہم آپ کو آج دکھانا چاہتے ہیں آپ وہ ویڈیو تو دیکھئے ایک بار اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت سوشانت کی فروری کے مہینے میں سوشانت کی کیا حالت تھی آپ کو وہ ویڈیو ایک بار ہم دکھاتے ہیں دیکھئے آپ پرسوں آپ کو دکھایا تھا ہر اور ہداک نہیں بولتا کہ آپ کو دکھایا ہے آپ ہر اور بے رو بے رکھتے ہیں یا من کرو کیا میں ہمیں گناتے ہیں جب کچھ کریں گناتے ہیں ہمیں گناتے ہیں ہمیں گناتے ہیں آپ شاید ہے آپ شاید ہیں کہا ہے تین دن ہو چکے ہیں ہمیں آپ کو یہ ویڈیوز دکھاتے دکھاتے آج ہمارے تین سوال ہے پہلا سوال یہ ہے اور پہلی بات جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریا چکرورتی جھوٹ بول رہی ہیں کہ وہ ڈرگس نہیں لیتی تھی ریا چکرورتی ڈرگس لیتی تھی اور سوشانت کو بھی دیتی تھی یہ ہم نے اس ویڈیو سے آپ کو ثابت کر دیا پہلی بات تو یہ ہے اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ریا چکرورتی کو زمانت نہ مل پائے کیونکہ اپنی زمانت کی اپلیکیشن میں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ سارے آروب جھوٹے ہیں اور وہ ڈرگس کا سیون بھی نہیں کرتی تھی لیکن وہ ڈرگس خود بھی لیتی تھی اور سوشانت سنگھ کے لیے خرید کر لاتی بھی تھی اور انہوں نے کیا حالت کی تھی سوشانت کی ڈرگس دے دے کر وہ ہم آپ کو پیچھے دو دن میں دکھا چکے ہیں ابھی بھی ہم آپ کو وہ ویڈیوز دکھا چکے ہیں اب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اب جو دوسرا ویڈیو آپ دیکھئے جب سوشانت کی حالت بہت خراب تھی مانسک حالت اور شارعرک حالت اس سمیں ریا یہ سارے ویڈیوز بنا کیوں رہی تھی ریا کا کیا مقصد تھا کہ وہ یہ سارے ویڈیوز شوٹ کر رہی تھی یہ ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے اور دوسرا بڑا پوائنٹ ہے تیسری بڑی بات یہ ہے کیونکہ ریا خود ان ویڈیوز کو شوٹ کر رہی تھی تو وہ اپنی بھومکہ کو پوزیٹیو رکھنا چاہتی تھی اس لئے سارے ویڈیوز میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ریا بہت اچھی طریقے سے سوشانت کے ساتھ پیش آ رہی ہیں لیکن سوشانت کی حالت بہت خراب ہے سوشانت اپنے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے سوشانت کو اتنی زیادہ اوورڈوز ڈرگز کی دے دی گئی ہے کہ انہوں نے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ریا چکرورتی کے گھر کا ویڈیو ہے جب سوشانت ریا کے گھر پر تھے اور وہاں بھی ریا ان کا یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہے یہاں پر ہمارا بڑا سوال یہ ہے کہ ریا چکرورتی کے جو پتا ہیں وہ خود بھارتی سینہ میں ڈاکٹر رہ چکے ہیں اور اگر سوشانت اس ستھی میں اس حالت میں ان کے گھر پر تھے تو ریا کے پتا نے سوشانت کا علاج کیوں نہیں کرایا اور سوشانت کو اسپتال میں بھرتی کیوں نہیں کرایا اور ریا سے بھی ہمارا یہی سوال ہے کہ ایک ڈاکٹر کی بیٹی ہونے کے ناتے ایک ڈاکٹر کو جب یہ بات سب کچھ پتا تھی اور سوشانت کا علاج چھیک ہو نہیں رہا تھا تو سوشانت کا ڈپریشن کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ انہیں ڈرکس دینا کتنی خطرناک بات تھی یہ ریا کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا اور جب ستھی کنٹرول کے باہر ہو گئی تو ریا نے سوشانت کو اسپتال میں کیوں نہیں بھرتی کرایا اگر وہ ایسا کرتی تو پھر سوشانت کی جان بچ سکتی تھی موسیقی 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 موسیقی